ویلکم فرنڈز ڈراما سیریل احسان فراموش کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فلک نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب اسے اپنی زندگی کو جینا ہے اپنی مرضی کے مطابق اور خوب کامیابی اور ترقی حاصل کرنی ہے جس کے بعد وہ مسلسل کبیر کی باتوں کو انگنور کرتی ہے اور اس کی بات نہیں مانتی جس کی وجہ سے ادھر کبیر کو تو مزید غصہ آتا رہتا ہے لیکن فلک پر ذرا سا بھی اثر نہیں پڑتا تمام تر اپنی خوشیاں بھی خراب کر د دے گی کہ جس کے بعد پھر کبیر یہی فیصلہ کرے گا کہ وہ اب مزید اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ پائے گا اور پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے جس کے بعد ادھر نوال اور گھر والے بہت ہی زیادہ تکی اور صدمے سے دو چار ہوتے ہیں لیکن فلک وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہے خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نوال نے حمزہ سے کہہ دیا ہوتا ہے کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا اسے ڈر اسی بات کا ہی ہے پہلے کی طرح جیسے حمزہ نے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے گا لیکن نہیں آیا تھا شاید اس بار بھی ایسا ہی نہ ہو جائے وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہی دیکھیں گے کہ ادھر وقت بہت ہی زیادہ گزر جائے گا اور نوال کی امی کو اس کی بیٹی کی بہت ہی زیادہ فکر ہوگی اور اسی وجہ سے وہ پھر اپنی بیٹی سے یہی کہے گی کہ تم حمزہ کے بارے میں پتہ تو کرو وہ آخر کب واپس آئ گا تو اسی وجہ سے نوال بات کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن رابطہ نہیں ہوتا پھر ادھر آخر کب تک اس کی امی انتظار کرتی وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تو نوال بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور اسے کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ حمزہ دوبارہ سے اسے دھوکہ دے رہا ہے لیکن پھر اسی طرح سے اچھی بات یہی ہوگی کہ حمزہ ایک دن اچانک سے اس کا جیسے ہی رابطہ ہوگا وہ تمام تر تفصیلات سے بارے میں بتا دے گا اور کہے گا کہ اسے اس قدر مشکلات سامنا کرنا پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر پایا لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا اور اب آ چکا ہے اور شادی بھی کرنے والا ہے جس کے بعد ادھر جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو نوال وہ بتا دیتی کہ میری امی نے تو میرا رشتہ پہلے ہی تیگ کر دیا ہے بہت دیر ہو چکی ہے جس کے بعد یہ تمام تر باتیں سن کر تو حمزہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے ادھر فلک وہ بھی اپنی بہن کا ہی ساتھ دیتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ تو اس وقت کلے گئے تھے سب کو چھوڑ کر تو اب دوبارہ سے واپس آ کر اس طرح سے باتیں کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فلک بلکل بھی نہیں چاہتی کہ نوال کی شادی حمزہ سے ہو وہ اس قدر امیر اور اس قدر اچھا اس کا لائف سٹائل ہے اسی چیز کی وجہ سے اسے شدید نفرت ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہن بھی خوشیوں بھری زندگی دیکھے ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھ ہے کبیر کی وجہ سے اسے دکھوں میں نہیں دیکھ سکتی خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب حمزہ کوشش کر رہا ہوتا ہے نوال کی امیر کو منانے کے لیے اور دوبارہ سے سمجھانے کے لیے سو فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حمزہ کی شادی ہو پائے گی نوال سے یا پھر نہیں آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel